بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ انسان کی اگر ہم بات کریں تو تین چیزوں سے مل کر بنا ہے ہمارا دماغ، ہماری باڈی اور ہماری سول دماغ جو کہ سوچتا ہے، باڈی جو کہ کام کرتی ہے اور ہماری سول جو کہ محسوس کرتی ہے تو ان تینوں چیزوں سے مل کر ایک انسان بنا ہے یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے امانت ہے ہمارے پاس اور اس کی حفاظت کرنا جس کو کہ سیلف کیر کہتے ہیں اور میں بڑا ایمفیسائز کرتی ہوں آپ لوگوں سے ہر بات لیکچر میں کہ سیلف کیر کو خاص طور پر فوکس کریں اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے آج اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری انرجی اکثر ہم فیل کرتے ہیں کہ بہت لو ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا ریزن بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا لو انرجی فیل کر رہے ہیں اس کے بھی ٹائمنگز ہوتے ہیں کچھ نیچر کے بنائے وے ٹائمنگز ہیں اور کچھ انسان کے اپنے کریئٹ کیے وے ہوتے ہیں جس میں انسان لو انرجی فیل کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیا قوزز ہوتی ہیں اور اس کی ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں دیکھیں اس کی سب سے اہم وجہ جو ہے وہ ہے ہمارا فوڈ کی جو چوئس ہے وہ کیا ہے اور ہم کن چیزوں کو اپنے کھانے کے لیے چوز کرتے ہیں اور دن کا آغاز ہم کس چیز سے کر رہے ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک اگزیمپل مجھے یاد آ رہی ہے انگلیش کی بریکفاسٹ لائی کا کنگ اینڈ ڈینر لائی کا بیگر تو سوچیں کہ ہمارا دن کا آغاز جو ہے اس میں جو ہم میل اپنے لیے چوز کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیلدی ہونا چاہیے اس میں تمام نیوٹریشنز ہونے چاہیے خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں کرتی ہیں اور ناشتہ بناتے وقت وہ اپنی لیے ایک کپ چائے بنا لیتی ہیں چائے یا کافی یا الکوہل جس کے بھی آپ habitual ہیں صبح اٹھتے ہی اس کو لے لینا آپ کی انرجی کو سیکنڈز میں بوسٹ کر دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائے فوراں مل جائے صبح اٹھتے ہی یا کافی مل جائے آپ فوری طور پر بوسٹ ہو جاتے ہیں آپ کی انرجی بلکل بوسٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کا سپین بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ بہت جلدی کریش بھی ہو جاتی ہے اگر آپ چائے یا کافی لے رہے ہیں تو اس کی جگہ اس کو ریپلیس کر کے کوئی فروٹ لے لیں کوئی پھل سب سے جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ کیلہ ہوتا ہے آپ صبح اٹھتے کچن میں جب آپ کام کرنے کے لیے جاتی ہیں یا اگر آپ آفیس کے لیے صبح اٹھے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اٹھ کے ایک پرومیننٹ پلیس پہ باناناز رکھ دیے اور صبح اٹھ کے آپ نے جیسی مود ہو کے نکلے آپ نے فورا ایک بانانا لے کے کھا لیا آپ کا میٹابولیزم مورننگ ٹائم پہ بہت لو ہوا ہوتا ہے آپ کو کھانا کھائے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ جو بانانا ہوتا ہے اس میں پوٹیشیم اور یہ ساری چیزیں الیکٹرولائٹس جو آپ کے ہوتے آپ کوئی اور دوسرا فروٹ ایپل لے لیں یا کوئی بھی دوسرا فروٹ جو کہ سیزنل ہوتے وہ آپ لیں اس سے دن کا آغاز کریں وہ کھا لے اس کے بعد پھر آپ اپنے بریکپاسٹ کے لیے کچھ بھی لے سکتے ہیں یہ جو سیریلز وغیرہ ہوتے ہیں جس کو سمجھتے ہیں لوگ کے بڑے ہیلدی ہیں ہمارے لیے ایکچولی وہ ہیلدی نہیں ہوتے کیونکہ وہ پروسیسٹ ہوتے ہیں جو بھی چیز پروسیسٹ ہو گئی سمجھ جائے کہ اس کے نیوٹریشنز بلکل ختم ہو گئے تو بہتر یہ ہے کہ پروسیسٹ فوڈ بلکل بھی نہ لیں سپیشلی مورننگ کے لیے یہ جو سیریلز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو آوائٹ کریں اگر آپ پورج بھی لے رہے ہیں تو نون پروسیسٹ لیں پروسیسٹ پورج میں وہ نیوٹریشنز آپ کو نہیں ملیں گے خواتین میں اکثر آئرن ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں آم باقی جو کیلشیمز ہیں وائٹیمنز ہیں ان ساری چیزوں کی فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے جس سے ہماری انرجی لو ہو رہی ہوتی اور ہم فیل بھی کر رہے ہوتے تو آم لیتھارجک سی ہماری طبیعت ڈھیلی ڈھیلی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اگر آپ میل اچھا لے لیں گی تو آپ کا پورا دن جو ہے وہ اچھا گزرے گا دوسری چیز ہوتی ہے لیک آف موومنٹ کسی ایک جگہ اگر آپ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کا برٹ پلیس ہو چاہے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں اگر آپ لائی بریڈی میں یا آپ گھر میں بھی اگر کام کر رہے ہیں تو ایک جگہ بیٹھ کر آپ کو ایک گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا کسی بھی لیول پر ایک گھنٹہ ہو جائے فوراں سارا کام چھوڑیں کام کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں پوس کر رہے ہیں کھڑے ہو جائیں فوراں آپ نے دس بارہ قدم لیے وہیں پہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہیں پہ کھڑے ہو کے آپ نے تھوڑی سی واک کی سٹریچنگ کی سائیڈ سٹریچنگ بیک سٹریچنگ فوروڈ بینڈنگ آپ نے تھوڑی سی کی اور اس کے بعد آپ واپس آکے بیٹھ گیا آپ یقین کریں کہ ایک دم آپ کی انرجی واپس آئی گیا آپ کی باڈی میں جو کہ ڈرین ہو رہی ہوگی تو اس لیول پر اپنی باڈی کو لے کر ہی مجھ جائیں کہ جس سے آپ کی انرجی جو ہے وہ لو ہونے لگے تیسری چیز ہوتی ہے کہ ہم اگر اگر بیٹی بیٹ بہت مسئلہ ہے اور اگر ہمارا بیٹ بہت زیادہ ہے تو ہم سمٹائمز اوہ ورک آؤٹ کرنے لگتے ہیں اوہ ورک آؤٹ یعنی ہماری باڈی کی جو کپیسٹی ہے وہ اور سٹیمنا ہمارے اندر ایک گھنٹے کا ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ ورک آؤٹ کریں گے تو ہمارا زیادہ جلدی وزن گرے گا ایسا نہیں ہوتا آپ کی باڈی میں جتنا سٹیمنا ہے اس کو اتنا ہی ورک آؤٹ دیں اگر آپ اس سے زیادہ کریں گی تو بجائے تو باڈی ورک آؤٹ کر کے فریش ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکس باڈی کو ورک آؤٹ دے دیتے ہیں جس سے ان کی انرجی بوسٹ ہونے مزید لو ہو جاتی ہے تو یہ بلکل بھی مت کریں جتنی باڈی میں سٹیمنا اور کیپیسٹی ہے اتنی ہی دیر کا اس کو ورک آؤٹ دیں بہت زیادہ اگر آپ الکوہول یا کیفین یا چائے وغیرہ پیتے ہیں اس کو ریڈیوس کر دیں اگر آپ دن کے چار کپ پیتے ہیں تو اس کو کم کر دو کپ پی لے آئیں اگر آپ کو بہت زیادہ in between کریبنگ ہوتی بھی ہے تو آپ اس کو ریپلیس کر دیں لیمن تی سے یا کوئی اور ہربل تی لے لیں اس کے علاوہ جو ان آرگنائز اگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اکثر جو ہے ہماری باڈی سیننگ ہے ہم نے تو کوئی کام کیا بھی نہیں لیکن ہمیں خالی ویجوالائز کر کے اور دیکھ کر ہی چیزوں کو اور ہمیں ایک ذہنی تھکن محسوس ہونے لگی اور ہماری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم وہ کام کریں آپ کا کچن ہے وہ بہت میسی ہے آپ میسی ہے آپ نے کھولا سامنے سے کپڑے نیچے گر گئے اس طرح آپ کی workplace پی جو آپ کی ٹیبل ہے وہ بہت میسی ہوئی ہے آپ سوچیں گے کہ میں اس کو صاف کروں لیکن پھر آپ واپس بیٹھ جائیں گے تو اس situation پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو order میں کریں اتنا اگر ڈس آرگینائز اگر آپ ہوں گے تو آپ اس لیول پر جانے سے پہلے ہی تھکن محسوس کرنے لگیں گے اور یہ physical exhaustion نہیں ہوگا یہ physical tiredness یا fatigue نہیں ہوگی بلکہ یہ mental fatigue ہوگی اس سے آپ کو بچائیں اس کے علاوہ multitasking جو multitasking ہوتی کر لیتے ہیں ہم تو جی یہ بہت بڑا ہمارا achievement ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی میرا ایک previous lecture بھی ہے جو time management پہ میں بنایا تھا آپ لوگ میرے channel پر ہی scroll کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اس میں بھی میں نے یہ ہی یہ multitasking سمجھتی ہیں کہ بہت بڑا ہمارا تو چار پانچ کام ایک ساتھ کر لیتے ہیں یہ کوئی achievement نہیں ہے believe می یہ کام جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہم چار پانچ کام ایک ساتھ کر لیتے ہیں یا آپ کی body کر رہی ہے brain میں یہ function نہیں ہے brain ہمیشہ ایک وقت میں ایک کام کرتا ہے اور جب وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے یا ادھورا بھی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد وہ دوسرا کام کرتا ہے وہ ایک وقت میں تین کام ایک ساتھ body کر سکتی ہے brain نہیں کر سکتا اس لیے یہ کوشش بھی نہ کریں ایک کام ایک وقت میں کریں اور اس کو completely mind fully کریں تاکہ وہ ہر کام آپ کا بہتر طریقے سے ہو سکے ملٹی ٹاسکنگ جو ہے یہ منٹل ٹائرڈنس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ایک اور بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جو ہماری انرجی کو لو کر رہی ہوتی ہے وہ ہے لیک آف سلیپ اگر ہماری نین پوری نہیں ہو رہی تو ہمارا پورا دن تکان محسوس کرتا رہے گا اور ہم کسی بھی کام کو بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گے آپ کی نین اٹ لیست سکس ٹو سیو آرز ون گو میں ہونی چاہی رات کو آپ سو ے تو 6 سے ساتھ گھنٹے کی نین لے کے آپ صبح اٹھ اگر آپ دو بجے دھائی بجے سو رہے ہیں اور صبح 6 7 بجے اٹھ گئے تو آپ کی نین پوری نہیں ہے تو آپ کبھی بھی فنکشنل نہیں رہ پائیں گے جو ایک اور چیز ہماری سمجھیں کے energy level کو بہت زیادہ لو کر دیتی ہے وہ ہے constant stress یہ جو constant stress ہے اس کی اگر میں بات کروں اس کا تعلق ہوتا ہے thinking process سے ہمارے تو یہ جو thinking process ہے یہ ایکچولی کیا ہے یہ ہماری brain کی تو exercise ہو رہی ہے جو سوچ نا ہے یہ ہماری brain کا function ہے تو اب ایک machine کی بھی اگر example لیتے ہیں گاڑی کی بھی اگر example لیتے ہیں وہ بھی جب بہت زیادہ مستقل چلتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اس کو گرم ہونے لگتی ہے تو ہم اس کو روک کے break دیتے ہیں تاکہ machine کو rest ملے تو brain بھی ہمارا machine کی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے تو یہ جو constant stresses اور یہ thinking process ہوتا ہے یہ brain کی constant exercise ہو رہی ہے ایک وقت آتا ہے کہ brain you know تھکنے لگتا ہے اور ہمیں mental fatigue feel ہوتی ہے جو کہ ہمیں low energy کی طرف لے کر جاتی ہے ایک اور چیز بہت بڑی بجا ہوتی ہے ہماری low energy کی وہ ہوتی ہے dehydration اب اس کی ایک بہت پڑی example ہمارے سامنے ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو human body چاہ تین سے چار بلکہ اس سے بھی زیادہ sometime بغیر غزہ کے رہ سکتی ہے لیکن بغیر پانی کے ایک انسان نہیں رہ سکتا جب آپ اس کی example لیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے سے دو تین گھنٹے پہلے ہم بہت زیادہ ہماری energy low ہو جاتی ہے بلکل sometimes drain ہو جاتی ہے ہم لگتا ہے کہ غزہ نہ لینے کی وجہ سے ہو رہی ہے لیکن actually body dehydration ہو رہی ہوتی ہے ہمارے سامنے ہے تو اگر ایک body کی requirement ہے at least 2.5 لیٹر پانی آپ باڈی کو 24 ہور میں دیں 2.5 لیٹر میں at least 12 glass آجاتے میں لیتی ہوں 12 glass اس لیے میں نے 12 glass کی بات کی اگر آپ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں تو اس سے زیادہ پانی آپ اپنی body کو دیں اس سے زیادہ healthy کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہماری body کے لیے جتنا زیادہ ہم hydrate کرتے رہیں گے body کو اتنا زیادہ ہماری energy جو ہے وہ boost رہی گی اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے indigestion کوئی خوراک اگر ہمیں سوٹ نہیں کرتی اور ہمارا stomach upset ہو جاتا ہے don't take that food آپ اس کو replace کریں اور اب تو اتنی awareness ہمارے ہاتھوں میں fingertips میں وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ جب ہمیں کسی چیز کی awareness کے لیے اس انسان کے پاس جانا پڑتا تھا جو اس چیز کا علم رکھتا ہے لیکن اب ہر چیز fingertips پہ ہے آپ اپنی age اپنا weight اپنی height یہ ساری چیزیں بھی اگر enter کر دیں گے تو آپ کے لیے پورا ایک ڈائیٹ پلان آ جائے گا کتنا آسان ہے ہمارے لیے سب کچھ ہر چیز fingertips پہ ہے اپنے لیے آسانیا نکالیں اور اپنے لیے ڈائیٹ پلان نکالیں جو جس میں لو کاب ہوں اور آپ کو تمام نیوٹریشن بھی ملے ان تمام چیزوں کو آپ ارام سے اپنی موبائل پہ نکال سکتے ہیں ایک اور غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہماری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم اپنی انرجی یوز نہیں کرتے بلکہ جہاں نیڈ نہیں ہوتی وہاں ہم اپنی انرجی یوز کر لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم اس جگہ پر پہنچ تے ہیں تو ہم already exhaust ہو چکے ہوتے ہیں تو ہم mentally بھی fatigue feel کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ فیزیکلی بھی تو کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو اس جگہ استعمال کریں جہاں اس کی ایکچوال نیڈ ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پرائیورٹائز کریں اپنے کاموں کو جو کام سب سے top پر سب سے زیادہ important ہے آپ کے لیے اس کام کو جب آپ کرنے کے لیے بیٹھیں اس کو پرائیورٹی لس میں سب سے top پر رکھیں جب آپ اس کام کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ اپنے mind کو سیٹ کر لیں کہ یہ وہ کام ہے جو سب سے زیادہ important ہے اور مجھے اپنی 100% energy اس کام کو کرنے میں لگا دینی ہے تاکہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے ہو پائے اور یقینا جب آپ اپنی پوری بھرپور energy کے ساتھ و dedication کے ساتھ وہ کام کریں گے تو وہ کام بہت اچھا ہوگا لیکن ہوگا کیا کہ اپنے energy drain ہو چکی ہوگی اس کو واپس preserve کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے 4 گھنٹے سپوز لگائے اپنے workplace پہ یونیورسٹی پہ یا گھر کے کسی کام میں آپ نے 4 گھنٹے لگائے آپ mentally able cool exhaust ہو چکے ہیں اب واپس اپنی energy کو boost کرنے کے لیے اور preserve کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ just sit with yourself اپنے ساتھ 5 منٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں پہلے تو آپ نے stretching کی تھوڑی سی walk کی اس کے بعد آپ نے اپنی body کو loose کیا جس جگہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس جگہ بیٹھ کر آنکھ بند کر تھوڑی دی ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں اور صرف اور صرف نہ صرف اپنی body کو بلکہ اپنے mind کو بھی loose کر دیں اس وقت کوئی خیال بھی دماغ میں آرہا ہے تو اس کو آنے دیں کیونکہ اس time پر آپ کی body بھی rest پر ہے mind بھی rest پر ہے اور آپ کچھ سوچیں نہ کچھ محسوس کریں just lose your body اپنے آپ کو بلکل loose کر کے آنکھیں بند کر کے چار سے پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے کہ آپ کی انرجی واپس پریزر ہو جائے گی جو کہ چار گھنٹے کام کر کے آپ نے سپینڈ کی تھی خرچ کی تھی وہ واپس پریزر ہو جائے گی آپ کے اندر یہ قدرت کا نظام ہے اس میں ہم اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو جو ایکسپرٹ ہمیں بتاتے ہیں جو کہ سائیکولوجس گزرے ہیں سائنٹس گزرے ہیں یہ ساری ان کی ریسرچ ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اس کو فالو کریں اور آپ یقیناً اپنی روٹین میں اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ لوگوں سے دوبارہ بات کروں گی جزا کر اللہ